اسلام علیکم کریکلہ ورز ویلکم ٹو سیکلین مشتاق شو کیسے آپ خیریہ سے ہیں آج تھوڑی سی بات شاہد افریدی کی کر لیتے ہیں شاہد افریدی نے فاسٹسٹ ہنڈرڈ بنایا کینیا کے اندر سی لنکا کے خلاف چوکے اور چھکوں کی برسات تھی اور ایسی برسات تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہر گیند جو ہے وہ باونڈری سے باہر جائے گا اور جا رہا تھا سٹیڈیم سے باہر چھوٹے چھکے نہیں مارے اس نے بہت بڑے بڑے چھکے مارے اس سے پہلے جب پریکٹس تھی تو پریکٹس میں بھی اس نے کچھ چالیس پچاس گیند گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا تھے پی سی بی کو بڑا نقصان ہوا نئے گیند اگلے میچز کی تیاری کے لیے منگوائے گئے اور اس کو بڑی ڈانٹ اپٹ بھی پڑی کہ بھائی اتنے چھکے مار رہا گیند باہر پھینکے چلے جا رہا ہے پی سی بی کو نقصان ہو رہا ہے اور جو گیند انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو لگتا ہے وہ کافی کاؤسٹلی ہوتا ہے تو اس نے جو فاسٹسٹ سوک ہیا اس میں بہت ساری بہت سارا کنٹیبوشن تھا ظاہر ہے اس کے پیرنٹس کا وہ وہاں تک آیا اس کے پیرنٹس کا اس کی کلب کا پاکستان کا ساری چیزیں اس کے اپنی محنت مگر آپ سے یہ میں آج بات کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توصل سے کہ جو بیٹ تھا وہ وقار یونس کا تھا اور ایف آم نوٹ رونگ وہ بیٹ جو ہے وقار یونس نے سچین ٹنڈل کر سے لیا تھا جو گلوز پہنے ہوئے تھے وہ میرے تھے جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی میرا تھا جو پیڈ تھے وہ بھی میرے تھے سائی پیڈ وہ بھی میرا تھا اور ایف آم نوٹ رونگ مجھے یاد پڑتا ہے اور ہم شور جو سپائکس تھے وہ بھی میرے تھے کینیڈا میں بابیڈوز میں تھا وہ انڈر نائنٹین کھلنے کے لیے ایزے لیکس پینر گیا ہوا تھا مشتاق رحمت انجرڈ ہوئے نی کی پرابلم ہوئی وہ وہیں پہ رک گئے ہم لوگ اسے یہ انڈر نائنٹین ٹیم ویسٹ انڈیز میں تھی پاکستان کی ٹیم کینیڈا میں تھی سہارا کب کھیلنے کے لیے تو انزی اور مشی دونوں کی نی انجری ہوئی وہاں ان کے آپریشنز ہوئے تو لیکس پینر نہیں تھا ہمارے پاس تو اس نے بڑی اچھی پیفورمس دی ویسٹ انڈیز میں انڈر نائنٹین میں وہاں سے اس کا نام نام سوہ وہ ویسٹ انڈیز سے چلا ہم لوگ کینیڈا سے پینی آئے تو وہاں پہ جب پہنچے تو یہ تو لیکس پینر تھا اس کے پاس سامان پورا نہیں تھا بیٹنگ کا غالباً سپائکز تھے وہ بھی پھٹ چکے تھے تو یہ ساری چیزیں اس نے بورو کی میچ کرنے کے لیے گیا اور دنیا میں ایک تاریخ رکم کر دی دنیا میں سب سے فاسٹسٹ ون ڈے میں سینچری بنائی اور سر لنکا ٹیم سنبھل ہی نہیں پھائی سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ فائر ورکس کیسا ہے اور ہر گیند باؤنڈری سے باہر چوکا یا چھکا چوکا یا چھکا تو اینیوے آج پروگرام میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شاہد افریدی کے سو میں میرے گلوز میرے پیٹ میرے جوتے میرے ہیلمٹ بھی انوالف تھے اب نہ خیال رکھے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بو پیچ کو لائک کریں اپنی رائے سے آگاہ کریں امید ہے آپ مزے میں ہیں دعا سوچ اور فکر اس کی اثرات ہیں ساری انسانیت کے لیے اچھی سوچ رکھیں دعا کریں فکر کریں کسی کو کوئی دکھ در تکلیف نہ ہو ہر کسی کی خوشی میں شرکت کریں ہر کسی کے غم میں شریک ہو خوشییں بانٹیں غموں کو لوگوں کے غموں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی خوشییں بڑھائیں گے اور آپ کے غموں کو کم کریں گے رب راکھا اللہ حافظ بائی بائی سکلیند مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لوبی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سرولنس اور مینڈ ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگ مربر اور گری نائٹ کا استعمال پینرابک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیوینگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن پائیدار وود ورک اور دیرپا فکسر سے مزیعن ہیں اوپن اور کلوز کچن آپشنز دیدہ زیب فلور پلانز اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت کڑا کرکٹ کے لیے گاربچ شوٹ سسٹم تعمیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمروں کا استعمال سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینجر سے کام کروا رہے ہیں تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی آلہ درجے پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے